ناظرین گرامی سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین گرامی لگتا ہے کہ اب دھیرے دھیرے وقبورڈ پر جو گندی نظریں جو لالچی نظریں حکومتوں کی ہیں اس کو دھیرے دھیرے اندرونی سطح پر کھوکلا کرتے ہوئے وقبورڈ میں غیر مسلم آفیسرز کو بھی ایڈمنیسٹریشر میں آہستہ آہستہ شامل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے افسوس کا مقام ہے کہ اندرونی سطح پر یہ سازشیں ہو رہی ہیں اور اس پر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا لیکن بعض لوگ ہیں جو آ کر کہ اس سلسلے میں آواز اٹھا دیتے اب کرناٹک وقبورڈ کے سلسلے میں ہی دیکھ لیجئے گا کہ غیر مسلم آفیسر کو ایڈمنیسٹریٹر مقرر کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے لیکن کوئی اس سلسلے میں آواز نہیں اٹھا رہا نہ ہی اس کی مخالفت بیان کر رہا ہے ریاست بینگلور کی ایک معروف سماجی کارکن ہے شخصیت ہے سید اشرف صاحب کہ انہوں نے ایک اخباری کانفرنس کے دوران ریاستی حکومت کے اس فیصلے پر سخت اعتراض جتایا ہے اور ایک سلسلے میں جاری بیان میں کہا ہے کہ حکم نامے کو واپس لینے اور کسی قابل مسلم آفیسر کو ایڈمنیسٹر مقرر کرنے کی مانگ بھی کی ہے انہوں نے کہا کہ وقف ویٹ کے تحت جبکہ بورڈ کا سی ای وہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا اور بورڈ کے تمام امران مسلم ہوتے ہیں اسے میں غیر مسلم آفیسر محکم ہے یا قلطی بہبود کے سیکریٹری منوس جبی کو ایڈمنیسٹریٹر بنانے کہاں کی دانشمندی ہے انہوں نے کہا کہ ریاستی وزیر برائے ہاؤزنگ اقلیتی بہبودہ وقاف ضمیر احمد خان نے فیصلت جلزوازی میں لیا ہے اس بارے میں ان کو دیگر قائدین سے مشورہ کرنا چاہیے وہ اقبر چونکہ خالص مسلم امر سے جڑا ہے اس ادارے کے تحت ان املاک کی نگرانی اور حفاظت کی جاتی ہے جن کے بارے میں مسلمانوں کا یقین ہے کہ اللہ کی امانت ہے ایسے ادارے کے تمام امور کی نگرانی کے لیے غیر مسلم آفیسر کو مقرر کرنے کا فیصلہ پوری طرح سے غلط ہے اس پر علماء اور سنجیدہ طبقہ اور بالخصوص جو مسلم لیڈران کانگریس کو جتانے کے لیے سویس سے شام تک بھاگ دور کرتے ہیں الگ الگ کارنر میٹنگز کرتے ہیں آج اس ہونے والے نائنصافی کے خلاف کوئی نہیں بول رہا ہے آخر اسی طرح جاری رہے گا تو کس طرح سے جو اقبر کے اندرونی ستح کے حالات خراب ہو سکتے ہیں اس کو لے کر کی تشویش کا اصحار کیا جا رہا ہے اس پریس کانفرنس میں متعلقہ جناب سید اشرف صاحب نے کیا بیان دیا ہے آپ خود اس کو سن سکتے ہیں میں اپنے تمام پریس کے بھائیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج مجھے آپ لوگوں کو تکلیف اس لیے دے رہا ہوں کہ کل ایک آرڈر نکلا میناٹیز ڈیپارٹمنٹ سے جو ایک اڈمیسٹریٹر اپائنٹ ہوتا ہے ورک بورڈ کو کل کی تاریخ تک ورک بورڈ اگزیسٹ کرتا تھا اور کل جو ہے نا ایک ورک بورڈ کی میعاد ختم ہو گئی اس میعاد کو ختم ہوتے ہی جو ہے ایک آرڈر نکلتا ہے میناٹیز ڈیپارٹمنٹ سے سیکریٹری میناٹیز ڈیپارٹمنٹ سے ایک آرڈر نکلا اس میں مسٹر منو جین کو جو ہے اڈمیسٹریٹر بنا گیا گیا کس کا اڈمیسٹریٹر بنایا ہے ورک بورڈ کا میں آپ کو یہ بتا دوں پہلے کہ ورک بورڈ کے اڈمیسٹریٹر کے معنی یہ ہوتے ہیں وہ ورک بورڈ کا میمبر نہیں ہوتا بلکہ سارا بورڈ وہی ہوتا ہے سارا بورڈ جو دس پندرہ لوگوں کا پندرہ میمبروں کا جو بورڈ کام کرتا ہے وہ صرف ایک میمبر جو ہے نا ایک آدمی جو ہے نا اڈمیسٹریٹر کام کرتا ہے سارا بورڈ رہتا ہے وہ وہ جو بھی آرڈر کرے اسے کوئی چالنج نہیں کر سکتا اڈمیسٹیٹر کے حیثیت سے وہ کوئی بھی کام کرے کوئی بھی آرڈر کرے اس کے آرڈر کو چالنج نہیں کیا جا سکتا چالنج اگر کرنا ہے تو وہ کوٹ میں کرنا پڑے گا اسے اور کہیں بھی کسی بھی فورم پر اسے چالنج نہیں کر سکتے رہی بات یہ خیر مسلم کو وقبورڈ میں لانے کی ایسی کیا ضرورت پڑ گئی کیا ہمارے مسلمان آفیسرز پہ آپ کو بھروسہ نہیں تھا یہ زمیر حمد خان صاحب کی نگرانی میں ہوا ہے انہی کے حکم پہ انہی کے آرڈر پہ ہوا ہے اور میں ہی ان سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں زمیر حمد خان صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ہمارے اتنے مسلم آفیسرز ہیں کیا کسی کے اوپر بھی آپ کو بھروسہ نہیں تھا آج تک کی تاریخ میں کوئی بھی ہندو وقبورڈ کا اڈمیسٹیٹر نہیں بنا ہندو کی بھروسہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قائر مذہب کا قائر مذہب کا کوئی بھی آدمی وقبورڈ کا اڈمیسٹیٹر نہیں ہوا اور ایکٹ کیا کہتا ہے ایکٹ بھی یہی کہتا ہے کہ سیوہ تک بورڈ میں سیوہ جو ہوتا ہے وہ مسلمان ہونا چاہیے ایکٹ میں ہے ایکٹ 1995 کے ایکٹ میں بھی ہے وہ پارلیمنٹ کا ایکٹ تھا اس کے بعد 1914 میں 1915 میں بھی اس کو پندرہ اور 16 میں اس کو دوبارہ یہ بنایا گیا کہ وقبورڈ کا جو سیوہ ہوگا وہ مسلمان ہوگا جب سیوہ مسلمان ہوتا ہے تو اڈمیسٹیٹر کون ہونا چاہیے وہ بھی مسلمان ہونا چاہیے اور ممبر کون ہوتے ہیں مسلمان ہوتے ہیں ان سارے لوگوں پر ہم لوگوں پر مسلط کیوں کر رہے ہیں آپ یہ خیر قوم بلا کے جن کو اور خواف کے تعلق سے کچھ بھی معلومات نہیں ہیں جن کو خواف کے تعلق سے معلومات تھے ہوں ہمارے پاس کئی افسر تھے میں کسی کا نام نہیں لے رہا ہوں یہ تنے مسلم افسران تھے ان کو چھوڑ کے ایک غیر مذہب کے آدمی کو لاکھے وقبورڈ کا اڈمیسٹیٹر بنانا یہ کہاں کا انصاف ہے وقبورڈ خائم کب ہوا تھا 1974 میں 1974 میں وقبورڈ خائم ہوا تھا وقبورڈ کی تاریخ میں آج کتنے سال ہو گئے پچاس سال کی تاریخ میں کوئی بھی غیر مذہب کا آدمی وقبورڈ کا اڈمیسٹیٹر نہیں رہا ہے اور آپ کو چون ایسا لگا کیوں ایک مسلمان کو وہاں لانے سے آپ گریس کر رہے ہیں کیا وجہ ہے اس کے پیچھے یہ آپ کے انڈر سیکریٹری ہے میں مانتا ہوں یہ سیکریٹری ہے اور سیکریٹری کے عہدے کے لائق بھی ہیں وہ آئی پی آئی ای ایس ہاں کر رہے ہیں ان کو ان کی چکارے نہیں دیجئے گا جہاں اوخاف کا تعلق ہے اوخاف جو ہے اللہ کی جائداد ہے اللہ کی جائداد کی نگرانی کے لئے باہر سے کسی خیر مسلم کو لاکھے وہاں مسلط کرنا یہ قلت بات ہے یہ کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرتا ہم کہیں کسی اور کے اس میں گئے تو ہمیں جگہ ملتی ہے کیا ہمیں جگہ دے دیں گے کیا اس سے پہلے بھی زمین آمد خان صاحب یہی کیے کہ پورے جو خناج جدنا بھی بورڈ تھا بورڈ کے کئی میمبر جو ہے نا اس کے تھے بی جے پی والوں کے تھے ان کو لے کے کام کیا آپ نے پانس سو تیراسی میمبر جو ڈسٹرک میں تھے ان کو سب کو جو ہے نا بحال کر لیا آپ نے سب کے سب بی جے پی کے اپائنٹی تھے تب بھی اور اس سے بچھنے کے لیے جو ہے نا آپ نے یہ کام کیا ہے زمین آمد خان صاحب یہ آپ کی ذاتی جائدہ ملکیت نہیں ہے یہ یہ اللہ کی ملکیت ہے اللہ کی ملکیت کی نگاہبانی ایک مسلم ہی کر سکتا ہے کوئی خیر مسلم نہیں کر سکتا اتنے آفیسرز ہیں جو پہلے بھی رہے ہیں سلیم صاحب دی جی پی جو ہیں وہ بھی یہ رہے ہیں ورک بورڈ کے ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں ایک زمانے میں اس کے بعد ہمارے اڈور صاحب رہے ہیں ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں اس کے بعد محسین صاحب وہ بھی ایڈمیسٹریٹر رہے ہیں ان کو ناکام معلوم تھا ان کو اوقاف کی جائدت کیسے بچانا ان کو معلوم تھا کسی کو بھی دوسرا کئی آفیسرز ہیں ہمارے آئی ایس آفیسرز ہیں آئی پی آفیسرز ہیں کسی کو بھی لاکھیں رکھ سکتے تھے تو آپ دوسرے کو لاکھوں رکھنے کا آپ کا منشاہ کیا آپ پپلک کو بتائیے گا کیونکہ یہ آپ کی جائدات نہیں ہے آپ اپنی منمانی یہاں نہیں کر سکتے آپ کی منمانی کرنے دیں گے بھی نہیں ہر لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں زمیر آمد خان کے خلاف ہوں میں زمیر آمد خان کے خلاف نہیں ہوں آٹھ مہنے سے میں نے ایک لفظ بھی نہیں بولا کیونکہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی تھی جب غلطی کرتے ہیں تب ہی میں بولتا ہوں اب اتنی بڑی غلطی آپ نے اور دوسرا سب سے بڑا خواہم کے ساتھ کیا مزاق کیا ہے معلوم ہے آپ نے ہندوستان کے مسلمان جو ہے نا وقف ایکٹ کی جو بل آ رہی ہے اس کی خلاف ورجی کر رہے ہیں اسے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ اس بل میں جو ہے نا مسلمانوں کی جگہ ایک ہندو بھائی کو بھی لانے کی بات ہوئی ہے دو ہندو بھائیوں کو ہر بورڈ میں رکھنے کی بات کر رہی ہے وہ بل اس کے خلاف کر رہے ہیں ہم لوگ سارا ہندوستان کا مسلمان اس کے خلاف ہے کروڑوں لوگ جو ہے نا انہوں نے اس کے اپر جو ہے نا میل وغیرہ بھیجے چیف جسٹس کو بھیجے جے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو بھیجے سپیکر کو بھیجے اور جو ہے نا کمیٹی کو بھیجے جے پیسی کو بھی بھیجے جے پیسی میں جا کے انہوں نے ان کی بات چیت بھی کی جب ہم لوگ وہاں لڑ رہے ہیں تو آپ یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہندو کو لا کے غیر مسلم کو لا کے وہاں بیٹھا کے آپ کیا یہ میسیج دینا چاہ رہے ہیں کل اگر پارلیمنٹ میں اس بات کا سوال اٹھے گا کوئی نہ کوئی میمبر سوال پوچھے گا کہ بھئی کرناٹک میں جو ہے نا کرناٹک کا وقت منسٹر جو ہے نا وہاں ایک غیر مذہب کے آدمی کو جو ہے نا یہ بنایا تھا اڈمیسٹریٹر بنایا تھا تب آپ نے کوئی یہ نہیں کی آپ خاموشے صرف سے سہلی ہے تو اگر ہم بھی وہی بات کر رہے ہیں اس میں بھی ہندو بھائیوں کو لانے کی ہم بات کر رہے ہیں تو ہم کیا غلط کر رہے ہیں کرناٹک میں کانگریس کی سرکار نے بنایا ہے یہ خیر مذہب کے آدمی کو اڈمیسٹریٹر اڈمیسٹریٹر کا مانا جو ہے نا وہ سارا بورڈ ہے اب بورڈ کو جو ہے نا آپ یہ کر رہے ہیں میں بورڈ میں ایک میمبر کولانے کی کوئی چھوٹ کر رہے ہیں تو آپ اپوسٹ کیوں کر رہے ہیں کیا کانگریس پارلیمنٹ میں اس کا جواب دے سکے گی مزاق کھل کر لیا آپ نے اگر آپ کو معلومات نہیں ہیں تو کسی سے کنسلٹ کریے گا آپ نے یہ ثابت کر دیا میں صرف انپن جاہل ہی نہیں بلکہ ناکارا بھی ہوں کس کے ساتھ آپ گیم کھل رہے ہیں مفات کو ایک طرف رکھیے گا یہ آپ کی ملکیت بالکل نہیں ہے یہ اللہ کی ملکیت ہے اس میں جو ہے نا اللہ کے بندوں کو ہی یہ ہے نا اس میں کام کرنے کا موقع ملنا چاہیے جب جو تاریخ میں نہیں ہو آپ کیوں کر رہے ہیں اسے کیا آپ یہ مسیح دینا چاہ رہے ہیں آپ کل پارلیمنٹ میں اگر یہ سوال اٹھا تو جواب کانورس دے گی کیا آپ نے ایک رہ اموار کر دی ان لوگوں کے لئے بولنے کے لئے اور کل وہ لوگ بولیں گے پوچھیں گے کرناٹک میں جو ہے نا صرف آپ کی نو ایم پی ہیں انیس ان کے ہیں انیس ایم پی ہیں ان کے کوئی نہ کوئی سوال کرے گا بلکہ ڈسکیشن میں جو ہے نا کوئی نہ کوئی بھاگ لے گا اور سوال کرے گا پوچھے گا بھئی آپ ہی تو بتائے ہیں آپ ہی تو اپائنٹ کیے ایک غیر مسلم کو تو کیوں نہیں ہو سکتا آپ کی ایک چھوٹی سی غلطی جو ہے نا سارے دیش کے مسلمانوں کے خلاف گئی یہ بات کوئی بھی کام جب کر رہے ہیں تو سمجھ داری سے اگر آپ کے سمجھ میں نہیں آری بات کنسلٹ کریے گا ارے ہمارے یہ تھے رحمان خان صاحب تھے انہوں نے وقبل کی تشکیل انہوں نے نہیں تھی وقبل انہوں نے بنایا تھا ان سے پوچھ لیتے کہ میں کر سکتا ہوں یہ کرو یا نہیں کرو ملکہ آپ کے من میں جو آتا ہے وہ کرتے رہتے ہیں آپ کی غلطی سے جو ہے نا قوم بھگ دے گی کل یہ سب بند کر دیجئے سب کرنا چھوڑ دیجئے سب اچھا نہیں ہے یہ غیر مسلم کو لا کے وہاں آپ اللہ کے ملکیت پر غیر مسلم کو لے جا کے وہاں رکھنا اس کی نگرانی میں دینا یہ اللہ کے ساتھ اللہ سے باغی بغاوت کا یہ ہے آپ اللہ سے بغاوت کرے ہیں اللہ کے باغی ہیں آپ آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں کس کی ملکیت ہے آپ سب سے کہتے ہیں دو تین میں آپ کی سپیچر سنا اس میں آپ نے کہا کہ اگر اوخاف کے تعلق سے کوئی بھی غلط فیضہ کرے گا کوئی بھی اس سے پیسہ لے گا کوئی بھی شروشوت لے گا تو اس کے جسم میں کیڑے پڑھیں گے اب آپ نے اتنی بڑی غلطی کی ہے تو اس کی سزا آپ کو کیا ملنی چاہیے چھوٹی غلطی نہیں ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے یہ آپ کو اگر معلومات نہیں ہے تو کسی سے پوچھئے گا آپ نے خود ایڈمیٹ کیا تھا کہ اوخاف کے بارے میں معلومات کم ہیں یہ آپ کا ایڈمیشن ہے یہ میری بات نہیں ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ نے پڑھا ہوگا آپ نے بھی لکھا ہوگا اس کو میں اوخاف کے بارے میں مجھے زیادہ جانکاری نہیں ہے جب آپ یہ خود ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ آپ کو جانکاری نہیں ہے تو کنسلٹ کر لینا کونسی یہ ہے اسلام بھی اسی بات کا مشورہ دیتا مشورہ سے کام کروکہ اجازت دیتا ہے مشورہ کیوں نہیں کرتے آپ لیکن سارے مسلمانوں کو اس پہ کھڑا سولے پہ چڑھا دے رہے ہیں آپ ایک بہانہ مل گئے آپ بی جے پی سنکار کو ایک بہانہ مل گئے آپ اس بہانے کہتے ہیں یہ بہانے سے مسلمانوں کی بہت ساری پریشانی بڑھ جائے گی یہ بات اچھی نہیں ہے آپ کو جو بھی کرنا ہے آپ کو سیدھی سیدھے کرنا ہے یہ سب یہ کرنے سے پہلے آپ کو کنسلٹیشن کرنا ہے اگر آپ کنسلٹ نہیں کر رہے ہیں تو کیوں مسلم آفیسر کی جگہ دوسروں کو لانے کا مطلب کیا میں جی سنا کسی نے کہا مجھ سے ایک پریش والے نے مجھے فون کیا تھا اس نے شاید بات کیا ان سے میں نے کہلوایا تھا ان کو کہ بھائی آپ یہ جو خلط کرے ہیں تو میرے پاس جواب آیا تو انہوں نے کہا کہ سب کو ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں کیا ریپرزنٹیشن دینا چاہتے ہیں جہاں ریپرزنٹیشن نہیں ہے آپ کے ہاتھ میں ایک بک دے جی گئی ہے زمیر آمد خان صاحب وقت ایک کے نام پہ آپ کو بک دے جی ہے آپ بک دیکھ کے اس پہ کام کریں گے آپ آپ کوئی باکشا نہیں ہے آپ ایک پبلک سرونٹ ہیں عوام کے نوکر ہیں آپ جواب دے ہیں آپ آپ وہاں مسلمانوں کے نمائندے ہیں نمائندگی دھن سے کریے گا اگر مسلمانوں کا فائدہ نہیں کر سکتے تو ان کا نقصان بھی مت کریے گا آپ اس بات کا آپ کو حق بھی نہیں ہے دوسروں کو بولنے کا موقع کیوں دیتے ہیں آپ ہر چیز جلد واجی میں ہر چیز جلد واجی میں ارے اتنی بڑی خلطی کر دیئے آپ اس سے خون بھوکتے گی آپ نہیں آپ تو نکل جائیں گے آپ آج ہیں کل نہیں ہیں لیکن یہ مت سمجھئے گا کہ میں پرمننٹ ہوں یہاں آپ جیسے بہت آئے اس سے پہلے بھی کئی منسٹر آئے اوخاف میں آپ ان کے ایک ایک ناخد برابر بھی آپ نے کام نہیں کیا آج تک عزیز سٹیٹ صاحب کی یہیہ صاحب کی نظیر صاحب کی وہ کوئی بھی پارٹی میں رہنے دی جائے لیکن جو انہوں نے کام کیا اوخاف میں اس کا یہ ایک پرسٹنٹ بھی آپ نے نہیں کیا آج تک اور نقصان میں نقصان ہی ہو رہا ہے یہ کب تک ہم سہتے رہے کب تک دیکھتے رہے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں اس کو آگے مت بڑھائیے گا فوری طور پر اس آرڈر کو وڈڑا کر کے کوئی نہیں مسلمان ہو اس کو لاکے وہاں بٹھائیے گا انہوں نے کہا کہ ایک مہنے کے لیے ایک مہنے نہیں ایک دن کے لیے بھی کیوں نہ صحیح آپ نے جو غلطی کی ہے وہ آج اگر آپ وڈڑا کریں گے تب بھی آپ کے اوپر بات جاتی ہے اگر وڈڑا نہیں کرے تب بھی بات جاتی ہے آپ کے اوپر کیونکہ آپ نے ایک ایشو دے دیا ہے ان کو بی جے پی والوں کو آپ نے ایک ایشو دے دیا ہے کیا آپ کانگرس کے منسٹری ہیں بی جے پی والوں کے نام پہ کر رہے ہیں اگر کانگرس میں رہے تو لائل رہی ہے کانگرس کو بی جے پی والے جو چاہ رہے تھے وہ کر رہے ہیں نا آپ اس لئے فوری طور پر اس آرڈ کو وڈرا کریے گا وڈرا کر کے جو ہے نا کسی کو بھی ہو ایک مسلمان جہاں جس کا حق ہے اس کو وہاں لاتے بٹھائیے گا کوئی بھی ہو مسلمان مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے میں کوئی نام بتا نہیں رہا ہوں کسی بھی ہو کوئی بھی وصف کے بارے میں جانتا ہو جس کے دل میں بھی اور خواب کی جائدات کا درد ہو ایسے آدمی کو آپ لاکر بٹھا کہ کام لیجئے اس سے سیاست اس پر مت کریے گا یہ سیاست کرنے کی جگہ نہیں ہے اللہ کی ملکیت کی حفاظت کی جگہ ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع فراہم کیا ہے اس میں غلط کام مت کریے گا آپ جہاں کر رہے ہیں معلوم ہیں ہمیں کیا کیا ہو رہا ہے سب معلوم ہیں آپ سمجھ رہے رہیں گے ہمیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے ہمیں سب معلوم ہیں کون کیا کر رہا ہے کہ کہاں سے کیسے لٹ مار مچی ہے یہ بھی ہمیں معلوم ہے یہ آپ ہی کے لوگوں کا کہنا ہے اگر کسی دن سننا چاہے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں آپ کو ساری کہانی یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ آپ ہی کے لوگوں کا کہنا ہے ریکارڈ کر کے بھیجھتے ہیں میرے پاس اسے آگے بڑھنے مد دیجئے گا اگر اسے آگے بڑھنے دیں ہمیں لے جانے کا آتا ہے ہم آگے بھی لے جا سکتے ہیں یہاں تک آئی ہے بات اس کو یہاں ختم کر دیجئے کل جو ہوگا بات دیکھا جائے گا اور اچھے سیاست کریے گا اب دس دن پہلے چیف منسل سے ملاقات ہوئی تھی آج کی بات بولنا ہوں آج آپ کا اخبار پڑھا سالہ پڑھا میں سالہ میں ان کی تصویر لگی ہے اور سرجے والا صاحب کی بھی ایک تصویر لگی ہے اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلمان کے لیے سیٹ مانگ رہا ہوں شگاؤں کی اتنی نیچی سطے پر مت اترئے گا دس بارہ دن پہلے چیف منسل نے خود کہا ہے میں اگر دوں گا تو سیٹ سپ مسلمانوں کو دوں گا شگاؤں سے چاہے وہ جیتے چاہے ہارے یہ جو ہے نا ہمارے چیف منسل کی بات تھی میں ڈیکے سے بھی بات کر لیا ہوں اگر کسی کو شگاؤں سے میں لڑائیں گے ہم کانگریس کی طرف سے وہ سپ مسلمان ہوگا مسلمان کے علاوہ ہم کسی کو نہیں دیں گے آج آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ ڈراما کیوں کر رہے ہیں ارے آپ یہ کہتے ہیں کہ چیف منسل کہہ رہے ہیں یہ بات تو میں مان جاتا آپ یہ بات نہیں کر رہے ہیں کہ میں مانگ رہا ہوں ارے چیف منسل نے خود ڈیکلیئر کر دیا آپ کیا مانگ رہے ہیں اتنی نیچے سطے کی سیاست کیوں کر رہے ہیں آپ کھل مسلمان کا نام آنے سطے بولیں گے میں نے کیا ہے ارے یہ سب ڈرامے رکھیا اپنے پاس جو ہے صحیح اچھی سیاست کریے گا آج تک آپ کے موں سے مسلمانوں کے تعلق سے کوئی بات نہیں نکلی اتنے حادثیں ہو گئے کوئی بات نہیں نکلی چندگیری میں حادثہ ہو گیا اسے کوئی آج تک کمپنسلشن نہیں دلائے آپ نے میناٹی کے منسل ہیں آپ کئی جگہ ایسے ہی ہو گیا ایک اس نے تماشا مار دیا ہماری بہن کو ایک آٹو ٹریور نے رات کو بارہ بجے میں چیپ بنسل کو اٹھانا پڑا مجھے بات کرنا پڑا آپ کیا کر رہے تھے یہ آپ کی ذمہ داری تھی میری نہ ہوئے آپ نے موں تک نہیں کھولا ہماری ایک بہن کو تماشا مارتا ہے ایک آٹو ٹریور تب بھی آپ حاموش آپ کا موں کھلتا نہیں ہے چونکہ مسلمانوں کے مسائل سے زیادہ آپ کو اپنی کرسی کی فکر ہے ضمیر آماندخان صاحب کرسیاں آتی چلے جاتے ہیں عزیز صاحب کا ایک خوال یاد رکھیے گا عزیز صاحب سے جب بات ہو رہی تھی ایک دن انہوں نے کہا تھا میں کرسی کے پیچھے کبھی نہیں دوڑا کرسیاں میرے پیچھے دوڑتی ہیں میں کیا کروں اس پہ عمل کریے گا شکریہ وقف عدالت کے ذریعے کئی سارے مسائل حل کیے جا رہے ہیں 20-30 سال سے جو مسئلہ حل نہیں ہوئے تھے وقف عدالتوں کے ذریعے وہ سب حل ہوئے ہیں کافی طرح کیا کیا کی کام ہوئے ہیں وقف بور کے ذریعے جو ہے ویمنس کاللجز قائم کیے جا رہے ہیں ایمبیلنس کی تقسیم ہو رہی ہے بہت سارے کام ہوئے ہیں تو آپ کیسے نہیں کہہ سکتے کہ یہاں تر کام نہیں ہو رہا ہے میں نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ کام نہیں ہو رہا ہے میں کہاں کہاں میں نے صرف آواز اٹھائی اس کے اوپر کل کا جو آرڈر نکلا ہے اس کے اوپر میں نے بات کیا ہے میں نے کام پہ تو آیا ہی نہیں وقت کے ذریعے جو ہے وقت کے ذریعے کیا کام ہو رہا ہے دیکھو گورنمنٹ جب سرکار بجٹ میں لائی ہے بجٹ پیسے دے رہی ہے تو آپ کہیں اپنے جیب سے تو نہیں کر رہے ہیں سرکار دی ہے کیونکہ ہمارے مکہ منتری جی مسلمانوں کے فیور میں ہیں اور وہ پیسہ دے رہے ہیں آپ کے طرح implement ہو رہا ہے آپ صرف implement کر رہے ہیں اس کا credit سرکار کو جاتا ہے آپ کو نہیں جاتا آپ ایک implementation authority ہیں بس سرکار پیسہ دے رہی ہے مسلمانوں کے فیور پر خرچ کرنے کے لیے آپ implement کر رہے ہیں اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے کوشش بھی منسٹر صاحب کی رہت ہے implementation کرنے ہو یا جو بھی ہے کوشش بھی ان کی implementation میں کیا ہو رہا ہے آپ کو وہ بھی بتاؤں میں آگے بتاؤں گا تو آپ ناراض ہو جائیں گے implementation میں بھی کیا کیا ہو رہا ہے کہاں commission بٹ رہا ہے یہ سب اگر بولنا شروع کروں گا میں بہت لمبا جائے گا میں صرف آڈوں کے تعلق سے میں بول رہا ہوں ملے کو بہت 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 ب